آپ بوزے پر کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ کچھ بچہ دیا تھی ہوگی خرچ تو کچھ دیا ہوتا ہے؟ نمازوں پر کتنے خرچ آتا ہے؟ قلب آپ پڑھنے پر کتنا خرچ آتا ہے؟ یعنی پانچ بنائے اسلام میں ان میں حج ایسا ہے کہ پوری روئے زمین پر آپ پھرے کے کسی قوم کا کتنا خرچہ ہوتا ہے تو حج کے برابر کسی دوسری بات کا خرچہ نہیں اور جانا ہے کبھی رونا ہے کبھی رونے والی شکل بنانی ہے کبھی شکل کھانے ہے کبھی کرتہ اتار دینا ہے شروع اتار کر تو ایک ہی کپڑا پہن لینا ہے یہ عبادات ہے اس میں کوئی ایسی بات نظراتی ہے جو ایکسپنسیب نظراتی ہو لیکن کتنے پیسے لوگوں کے خرچ ہوتے ہیں راب کہتا ہے اس کا حج ہوتا ہے اس کا حج نہیں ہوتا یہ بھی تلیلی اب ضروریت ہے اس میں پایا جاتا ہے اس میں نہیں ہوتا ہے افضلیت کی تحریف سمجھ میں آئی ہے جیسا سرکار دعا میں ساتھ سام سارے انبیاء سے افضل ہیں پھر نبوت ان کی بھی نبوت ان کی بھی رسالت ان کی بھی رسالت ان کی بھی موجزات ان کے بھی موجزات ان کے بھی وجی افضلیت یہ فضیلتیں ہیں جن کا ذکر ہوا ہے رسول ہونا نبی ہونا موجزہ ہونا کمالات ہونا اب ضروریت میں کیسا ساتھ ہے قواما ارسلنا گا اللہ رحمت اللہ عالمین محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ پوری کا انعاد پر جس کی چادرے رحمت پھیلی ہوئی ہے وہ اکیلا ہی ہے اس میں کوئی اگنزرہ شریف نہیں ہے محمد اللہ محمد اللہ رہا نبی محمد اللہ 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 سمجھ میں آئیئے بات کہ افضلیت کیا چیز ہے ایک پر جائیں گے کافی دور ڈکھل جائیں گے مضمور یا مضدار ہے لیکن میں اصل جو آیت پھنی ہے اس کا ترجمات کرتا ربنا وَبَعَذْ فِيهِمُ رَسُولَهُ عضرت عبراہیم الاسلام کی دعا ہے کہ مولا کریم وہ جو بڑی شان والا رسول ہے رب سب سے افضل یہ تنمینِ تعظیم ہے یعنی رسول ہونا ایک وصف ہے جو مشترک ہے باقی رسولوں میں سب سے بڑی شان والا رسول ہونا یہ سرکار کا انتیاز ہے وہ جو دوسری ذبر اوپر پڑی ہوئی ہے نا وہ یہ مانا دیتی ہے بات کو قوائد کی روشنی میں سمجھنا کہ ذہن مانے کے چھے سمجھان گئے یہ بات آپ یہ بات نہیں تو سمجھانی چاہیے یہ جی پڑے مکھے بڑے جھگڑالوں ہوتے ہیں ذہر دبروں جھگڑے ڈال لیتے ہیں بتائیں کہ اس وقت استدلال میں دلیل بنانے میں کسی علم نے مدد کی یہ علم ناب ہے یہ دو زبریں دو زیریں دو پیشیں پانچ مقاصد کے لیے تنوین آتی ہے ان میں سے ایک مقاصد جو ہے وہ تازیم ہے بڑی شان والا کہتا کون ہے جو پاکیس اب میں بڑی شان والا اس تصریم ہوا ہے کہ میرے مرتبے میں کوئی نبی کوئی رسول شریک نہیں اب میں اس کا نام لیتا ہوں جس کے مرتبے میں میں بھی شریک لیتا ہوں مرشان والا رسول بھیج منہم لیکن یہ جو میں یہاں اولان شور رہا ہوں رب انی از کم تزر من ذریتی بواد غیر زیدر اولا کریم یہ من ثبیز کا ہے یہ بھی حضرت ابراہیم اللہ علیہ السلام کے لیتا ہم کی شادت دیتا ہے مولا کریم اپنی باز اولاد کو میں یہاں چھوڑ رہا ہوں یعنی جناب سیدہ حجرہ تھی اور جناب اسماعیل اللہ السلام تھے اس آف کا اور کوئی بیٹا نہیں تھا سو برس سے عمر زیادہ وہ چھپی بھی تھی اب سو برس کا بڑا بابا اببا بنے تو یہ کہہ سکتے ہیں اور بھی میرے اولاد ہوگی رب انی اسکنتو من ضروریتی مولا کریم میں نے اپنی کچھ اولاد کہ میرے بدل میں اس کے بعد بھی اور اولاد ہونے والی ہیں اس قوم کا یہ کہہ نبی کو معافل ارخام کریں نہیں تھا نبی کو یہ پتا نہیں تھا کہ پیٹ میں بچائی ہے بچی ہے اب یہ ارخام کی بہت شریمی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ اولاد چھوڑیا اس کے سوابی میری اولاد ہوگی مادی یہ کہہ رہے سیسرہ اب یہ کہنا ان میں سے رسول بھی کیا مطلب یعنی میری جو باقی اولاد ہے ان میں سے وہ رسول آنے والا نہیں ہے جو سب رسولوں سے بڑا ہے سب رسولوں سے جو بڑا ہے اس کے لئے دعا باندی کو ان میں سے بھی اب یہ الزام نہیں دیا جائے کہ باپ ہے بڑا متعصب ہے ماذا اللہ سبحانہ باللہ ایک اولاد کے لئے دعا مانگتا ہے لیکن پتا ہے اولاد اور بھی ہو نہیں ہے جس طرح کا کوئی این ہو جو کسی کی اہلیت ہو اس کے مطابق کسی کے لئے دعا کرنا محاصب ہوتا ہے بڑی شانوالا رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑے رسول النکر آئے نا اس لئے منہم ذر مستقر اس کی صفت ہے اور یتلو علیم وہ ذر مستقر ہے اور یہ یتلو پورا جبلہ ہے نکرے کے بعد پورا جبلہ مرکبے تو سیدھی ہوتا ہے یتلو علیہم آیات کا تیری آیتیں انہیں سنائیں اقتلاوت و علیہ کے معنی انہیں پڑھ پڑھ کے سنائیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ کتاب عربی میں ہوگی جن کو سنائی جا رہی ہوگی وہ عرب ہوگے تو پڑھانے کی کیا گنجائش رہ گئی کہ عربی زبان جاننے سے اگر قرآن مجید سمجھا جاتا تو عربوں میں چائل ہوتا ہی کوئی نہ لیکن عربوں نے سرکار دوال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قرآن مجید پڑھا نہیں تو پھر سمجھ نہیں آیا جو سرکار کو بھیج میں رکھ کے پڑے صحابہ اکرام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج میں رکھ کے پڑے آلِ بیتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج میں رکھ کے پڑے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس عربی کا معنی کیا ہے جیسا آپ دیکھ رہے یومیٹری اگر پنجابی میں کر دی جائے تو پڑھنی پڑھے گی کی نہیں ٹرنو میٹری اگر پنجابی کر دی جائے پڑھنی پڑھے گی کی نہیں میتھ کسی پی لبان میں کر دی پڑھنا پڑھے گا کی نہیں اسے قرآن کی جو میڈیا ہے وہ عربی ہے جو قرآن کے کانٹنٹس ہیں وہ تو یہ نہیں کہ وہ عربی کے پیچھے پیچھے چلتے عربی ان کے پیچھے چلتے یا وہ عربی کے پیچھے چلتے وہ انہیں کتاب سکھائے اور حکمت سکھا ہے کتاب بھی سکھا ہے اور حکمت بھی نبی کی نگاہ دیکھ رہی ہے کتاب کے ظاہری کانٹنٹس ہیں وہ سمجھا دینا یہ تعلیم کتاب ہے حکمت اس کے وہ دور رس اصرار جو عام بول شال میں اور ناربل حالات میں سمجھ نہیں آتے وہ بھی انہیں سمجھائیں وَيُّزَكِّهِم اور صرف ان کو علمی ندیو نے بوض ہو کے سلیم بھی عطا کرے کہ وہ رضاِ الہی کے پتلے بن جائے ایسا حبثان وہ بڑی شان والا رسول بھیج کہ جو انہیں پاک بھی کرے اخلاقِ رزیلہ سے عقائدِ باطلہ سے اور عمالِ عطلہ سے صاف اور پاک کرنا کہ محلق قریب کتاب تو بھیجے گا وہ پڑھ لیں گے وہ خود کیوں پاک نہ ہو کہ یہ ثابت کرنا مقصود ہے قرآن کے پڑھ لینے کے بعد بھی سمجھ لینے کے بعد بھی نگاہِ مصطفیٰ کے پھر مہداری رہنی ہے سوال ہے سوال ہے مئسہ باروے کھڑی فرماتے ہیں مرد ملتاں درد نہ چھوڑے اوگل دے گل کر دا مرد ملتاں درد نہ چھوڑے اوگل دے گل کر دا کامل لوگ محمد بخشا لاحبانہ اوڑ پتھر دا دیکھیں درد مصری یہ عارف رومی کا ترجمہ ہے گر تو سنگے حضرت صاحب نامت اللہ علیہ وسلم گر تو سنگے خارا ہو مر مر بغی چوب صاحب دل رہ سی گوھر شریف اسی کا ترجمہ ہے مرد ملتاں درد نہ چھوڑے اوگل دے گل کر دا کامل لوگ محمد بخشا لاحبانہ اوڑ پتھر دا یہ جو لفظ اوگل دے گل پتہ کیا کہا ہے ایب کو سواب میں بدل دیتا ہے جب مدینے والے کا بفادار ہے اس کی جتنی مدیاں ہیں نیکیوں میں ترجمہ سباہ حضرت صاحب نامت اللہ علیہ وسلم کہ جو قیامت کا میدان ہوگا سرکار کے بفاداروں کے نام بھولے گئے تو وہ جتنے انہوں نے گناہ کیے ہوئے ہیں وہ سارے نیکیوں بدل جائیں گے کہتے ہیں میری دل میں خجلی ہونے لگی کہ میرے گناہ تھوڑے کیے زیادہ کیے ہوتے تو زیادہ نیکیوں ہوتیں اوگل دے گل کیا بات سمجھائیے اس سے مندے خدا کا فیم آئے سکھو میں کیا بات کہا ہے اور اس کا ثبوت اُحِلَّ لَكُم لَيْلَةَ الصِّيَابِ رَفَضُ إِلَى نِسَحَائِكُمْ اُحِمَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَمْتُ لِبَاسٌ لَعُمْ سُبْحَانِ اللَّهَا مائے رمضان شیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجدواجی زندگی میں ایک بات عمل میں آ گئی کہ روزہ عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا تھا یا سونے کے بعد شروع ہو جاتا تھا تو آپ نے اپنی احلیت سے اصرار کیا اجدواجی عمل عمل میں آ گیا اور بعد میں پتہ چلا یہ سچ کہہ رہی تھی واقعی سوکے جا گئی تھی دریارت ہو گیا پریشان ہوئے اب ہو کیا کیا ہے اس وقت کے قانون کے مطابق گناہ صبح کے وقت سرکار کی مارگاہ میں حضر ہوئے کیا ہوا کیا ہے گناہ گئے کہاں ہیں سرکار کے پاس اب فیصل ہوگا کہ مرد ملے تا مرد نا چھوائے مرد نا دے گل کر دا کامل لوگ محمد بخشا لہب ناڑ پتھر دا ہم نے کہا جو بات امہر سے ہو گئی ہے لوگوں کی بول چار میں وہ گناہ ہے لیکن ہم نے امہر کے گناہ کو گناہ نہ کہنے کی خاطر یہ گناہ کو گناہوں کی فعل اسے اُڑھ لیا کہ دیوازی نے اُڑھی بھائی سے سواب ہے سواب کے لئے لئے لیا عورتے اور دلانا بھائی رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گر تو سنگے خاراو مر مر بھائی جنوبہ صاحب دل راسی گوہر شبی اگر تو پختہ پتھر بھی بن جائے لیکن صاحب دل کے پاس جائے گا تو دول بھائیوں میں بدل جائے گا تو ہر شبی اس کی مثال رومی جو دیتے ہوئی ہے آفران قرآن کہتا ہے لا حتم شفی آرود مراحا زمین میں اکڑ اکڑ کے مات چال انکا لن تخریق الارض ولن تبلغ الزبال طول زمین پر اکڑ اکڑ کے بات چال پہلے دیکھ سر یہ حصیل کتنی ساری ہے ایک چمٹی کے بنابراہ زمین پر چلنا ہے اکڑ اکڑ کے کیوں چل زمین کو پھاڑ لیتا ہے پاڑوں کی چوٹی کو پہنچ جاتا ہے اس پر ہمارے مفسرین کی تحقیق ہے کہ اکڑ کے چلنا یہ شرک خفی ہے لیکن جو سرکارت والا نظامنا ہیں جا کر ساتھ میں سالے حیرت میں عمرہ تلقظہ عذاب فرمایا فرمایا اکڑ کے چل یہ پہلے تین چکر تواب کے ہیں اکڑ کے چل وہ اکڑ سے چلنا قرآن نے منع کیا ہے ایک تو یہ خطہ چل گیا مدینے والا با اختیار ہے جس حکم کو جس طرح چاہے استعمال کرے خدا کی طرف سے اجازت ہے اکڑ کے چلنا جب منع ہے تو یہ اکڑ کے کیوں چلے مباہ ہے کہا نہیں مباہ نہیں کار سواب ہے ہمیں کیوں وہ یہ کیا ہے کہا جساں سرکارت والا نظام مقام تنیم پر پہنچے تو آگے پروپکٹا کیا کفار مکہ نے کہ جہاں وہ مسلمان جو یہاں سے گئے تھے یہ شہری عبادی تھی شہری سہودیں تھی وہاں جا کے جنگل میں عباد ہوئے وہ ایک اجاڑ بستی ہے ایک بادیا پیماؤں کا اکٹھ ہے جنگل لشین اور سہرہ نور وہاں اکٹھے ہو گئے جنگل کے سمعے میں ان کی صحتیں خراب ہو گئی ہیں اور وہ آسانی سے چل بھی نہیں سکتے جنگل